دامن ہے ٹھیک ہے اس پر ہم چکن کی لیس لگائیں گے فنشنگ کے ساتھ چکن کی لیس میں دیکھیں تھوڑی سی لچک ہوتی ہے اسے ہمیں کھینچنا نہیں ہوتا بلکل بھی بلکل نورمل اسے لیس کو رکھنا ہوتا ہے اس طرح بس اسے اس طرح بلکل کھینچنا نہیں ہے اگر کھینچیں گے تو آپ کے دامن میں اس طرح جول آیا گیا یہ جول آ گیا کھینچ کے بلکل بھی نہیں لگا نا صرف ایسی نورمل رکھنا اسے ہمیں اور اس کی ہم نے یہ دو چھوڑی پٹی کھاٹی گئی اس پٹی کو یہاں سے تھوڑا سا موڑ لیں گے ٹھیک ہے اور لیس کو یہاں پہ اس طرح رکھ لیں گے یہ ہماری جو دامن ہے یہ سیدھا ہے ٹھیک ہے سیدھی سائیڈ اوپر اور ہماری لیس کی جو ہے نا یہ نیچے جو یہ یہ سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ دونے دونے دونہ آپس میں ٹکرا جائیں گے ہماری اس طرح اور یہاں پہ ہم اسے کپڑے کو موڑ کے یہاں پہ صرف اس کی آوٹ لائن دبانیا میں لے اس کی سنا رکھیں یہاں پہ سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں میں نے سلائے لگا دی یہ دیکھیں ہم نے لیس کو بلکل بھی نہیں کھینچا تو ہمارے دونے دامن میں بلکل بھی کہیں سے جھول نہیں آیا اس طرح کی جو لیسیں ہوتیں ان کو بلکل بھی کھینچنا نہیں ہوتا ہمیں ٹھیک ہے نورمل ہاتھ سے لگانا ہوتا ہے اب اس کپڑے کو یہاں سے بھی موڑ لیں گے اس کا دباہ اندر کی سائیڈ کر لیں گے اور یہاں پہ بھی ہم لب کی سلائے لگا لیں گے یہ میں نے سلائے لگا لیا ہے یہاں پہ یہ ہمارے دامن میں لیس لگ گئی یہاں پہ کھینی